موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سکس جس کا نام ہے کونک سیکشنز اور کونک سیکشنز میں ہم ایکسرسائز نمبر سکس پائنٹ فائیو سال کر رہے ہیں ایکسرسائز 6.5 کا یہ سیکنڈ پارٹ ہے اور اس میں ہم قویسن نمبر 3 سے سٹارٹ کریں گے قویسن نمبر 3 کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ میں یہاں پر لکھوں گا پہلے let a be a positive number and c is greater than zero and less than a ٹھیک ہے یہ ہمیں given ہے کہ a جو ہے کوئی ایک positive نمبر ہے اور c کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ zero سے a تک کی اس کی range ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمیں جو given ہے وہ ہے let f point اور اس کے کوئرنیٹس ہمیں given ہے minus c comma zero and f prime یا f ڈیش ٹھیک ہے اس کے بھی کوئرنیٹس ہمیں given ہے c comma zero یہ دو پوائنٹس جو ہیں ہمیں given ہے کہ یہ فکائی points ہیں ٹھیک ہے f اور f ڈیش اور ان کے کوئرنیٹس بھی given ہے b two points یا b two given points اس کے علاوہ ہم نے proof کیا کرنا ہے یہاں پر proof یہ کرنا ہے کہ proof that the locus of the points proof that the locus of the points yeah of the points p جو ہے کوئی بھی یعنی کے random ہم point لے رہے ہیں جس کے coordinates generalize کی ہوئے ہیں x اور y such that اور یہ points ایسے ہوں گے کہ p f distance ٹھیک ہے point p سے لے کر f تک کا distance f آپ کو بتا ہے یہ آپ کو given ہے اس کے coordinates اور p point ہے بھی آپ کو آپ پتا ہے جس کے coordinates x اور y ہیں p f distance plus p f distance ٹھیک ہے دوسرا جو f prime والا یعنی کے point given ہے تو اس کا اور p point distance ٹھیک ہے ان دونوں کے یعنی کے sum جو ہے وہ equal to 2 a ہے یہ ہم نے proof کرنا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور is an ellipse is an ellipse ٹھیک ہے ہمیں یہ کہا ہے کہ a کوئی ایک point ہے positive number ہے ٹھیک ہے اور c جو ہے اس کو اسے a سے relate کیا گیا ہے کہ c 0 سے لے کر a تک اس کی range اس کے علاوہ دو focus points فقائی points given ہیں ٹھیک ہے جس کے coordinates ایک ہیں مائنس c,0 اور دوسرے کے ہیں positive c,0 تو اس کے علاوہ ہمیں proof یہ کرنا ہے کہ locus of the point یہ p point ہے جس کے coordinates x اور y ہیں such that p f plus p f dash is equal to 2 ہے یہ ہمیں given ہے اور is an ellipse یہ ellipse ہے یہ ہم نے proof کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلیں ہم یہاں اس کا solution start کرتے ہیں سب سے پہلے ہم given سے start کریں گے کہ ہمیں given کیا ہے given یہ ہے کہ p f جو distance ہے ٹھیک ہے plus p f dash distance ان دونوں کا sum جو ہے وہ two a کے equal ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم equation number one کہہ دیتے ہیں اس equation کو تو اس میں جو p f جو ہے point p اور f کے درمین کا distance ہے یہ ہم علاہدہ سے calculate کر لیتے ہیں p f distance یعنی کہ the distance between two points کا formula ہم use کریں گے یہاں پر تو یہ بنے گا x plus c کا square plus y minus zero کا square اور whole square root اس کو اگر ہم مزید solve کریں تو یہ بن جاتا ہے x plus c کا square plus y square whole square root ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پر پر پی ایف distance آ گیا اور پی ایف ڈیش بھی ہم calculate کر لیتے ہیں دو points کے درمین جو اور اس کو بھی y minus zero کو y square لکھ لیتے ہیں x minus c square plus y square whole square root تو یہ ہم نے جانے کہ پی ایف ڈیسٹنس اور پی ایف ڈیش ڈیسٹنس ہم نے یہاں پر calculate کر لیا اب ان دنوں ڈیسٹنس کے جو values آئی ہیں اس equation میں equation number one میں ہم put کر دیتے ہیں تو چلیں اس equation number one میں put کر دیتے ہیں اس کو تو equation بن جائے گی x ملکہ ڈیفرنٹ کلر ہم چوز کر لیتے ہیں x plus c square plus y square whole square root اور plus pf ڈیسٹنس جو ہے وہ equal ہے x x minus c ٹھیک ہے کا whole square plus y square whole square root is equal to 2a اچھا اب یہ equation ہمارے پاس آئی ہے after putting the values of pf and pf- تو اب اس equation کو ہم solve کریں گے اس کو solve کیسے کیا جا سکتا ہے دیکھیں ان دونوں terms کے اوپر square roots ہیں تو اس square root کو ختم کرنے کے لیے whole square ہم دونوں sides equation کا لے لیں گے تو square in both sides square in both sides of the equation this equation تو یہ بنجے گا x plus c square plus y square square root plus x minus c square plus y square whole square root is equal to 2a whole square اب یہ دو terms ہیں بھی ان کے اوپر whole square ہے تو یہ a plus b whole square یہاں پر لے گا تو formula جب ہم apply کریں گے تو یہ کیا بنجے گا x plus c square plus y square okay a square x minus c square plus y square okay plus 2ab ab اب یہاں پر term b term is into square root of this term x plus c square x plus c square plus y square into square root of x minus c square plus y square plus y اور یہ equal ہے کہ اس کے 2a square یعنی 4a square equal ہے ٹھیک تو آپ اس کو اگر مزید ہم solve کریں تو یہ ایکویجن بن جاتی ہے مطلب اس کے جو ہے squares open کر لیں تو ہمارے پاس ایکویجن بن جاتی ہے x square plus c square ٹھیک ہے plus 2c x مطلب اس کو میں نے open کیا اس کے بعد plus y square بھی میں نے open کر لیا ٹھیک ہے اس کے لئے باقی جو terms ہیں ہم دوسری سائٹ پہ لے جاتے ہیں تو 4a square already دوسری سائٹ پہ موجود ہے 4a square یہ میں نے لکھ لیا اب اس term کو جو ہے ہم open کر لیں ٹھیک ہے یا پھر ہم ایسا کر لیں کہ یہ والی term پہلے لکھ لیتے ہیں اس کو solve کر کے تو یہ بن جائے گا 4a minus 4a square root of x minus c square اور x minus c square plus y square یہ والی term میں نے لکھ لے ٹھیک ہے اس کے بعد plus کیونکہ اس term کو جب آپ open کریں گے x square plus c square plus 2c x minus y square بن جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ ہمارے پس کون کون سی term ہیں minus 2c x plus x square minus 2c x مطلب اس کا اگر آپ open کریں سکر ٹھیک ہے plus c square plus y square اور مزید اگر اس equation کو ہم solve کرتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے 4a into square root of x minus c square plus y square is equal to 4a square minus 4c x ٹھیک ہے اور مزید اگر ہم 4 سے دیکھیں دیکھیں ہر ایک term میں 4 جو ہے وہ common ہے تو یہاں سے ہم ہر ایک term کو یعنی کہ پوری ایکویشن کو 4 سے اگر ڈیوائیڈ کر دیں تو یہ ایکویشن بن جاتی ہے a square root of x minus c square plus y square is equal to a square minus c x ٹھیک ہے تو ہم اس کو جو ہے equation number 2 کہہ دیتے ہیں اب اس میں بھی ابھی تک solve نہیں ہوا کیونکہ اس کے اوپر بھی ابھی square root آ رہا ہے اس کا دوبارہ سے ہم square لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر دوبارہ سے آپ اس کا square لیں اور اس کو solve کریں and یا اس کو simplifying بھی کہہ سکتے ہیں simplifying square کر کے اس کو simplify کریں تو equation number 2 کو تو آپ کے پاس equation جو end پر آتی ہے وہ ہے a square minus c square ٹھیک ہے into x square is equal to a square into a square minus c square ٹھیک ہے تو یہ ہمارے بس آ جاتی ہے after square and simplifying the equation number equation 2 تو اس equation کو ہم equation number 3 کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے equation number 3 جب ہمارے پاس آ چکی ہے تو اس کو آگے مزید ہم کیا solve کر سکتے ہیں کہ ہم a square minus c square into a square سے یعنی کہ یہ right side value جو term ہے اس سے پوری equation کو میں divide کر دیا اور تو یہ کیا بن جائے گا a square minus c square یہاں پر bھل کر a square y square بھی آئے گا پلس a square y square بھی یہاں پر موجود ہے a square y square ایک ہے تو a square minus c square into x square اس term کو بھی ہم divide a square into a square minus c square سے ٹھیک ہے اور جب یہ بھی موجود ہے a square y square بھی موجود ہے تو اس کو بھی divide کریں گے a square into a square minus c square سے ٹھیک ہے اور right side پہ بھی a square into a square minus c square سے ہم divide کریں گے تو یہ right side میں نیترم تو آپس میں ساری cancel out ہو جائیں گی اور one بن جائے گا ہے ٹھیک ہے اور left side پہ آپ دیکھ لیں کہ اس کو اگر میں cancel out کروں a square minus c square کو اس سے ٹھیک ہے تو یہ x square over a square بن جاتا ہے اسی طرح سے یہ a square a square سے جب cancel out ہوتا ہے تو y square over a square minus c square بن جاتا ہے اب a square minus c square جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہم نے فارملاز میں دیکھا تھا جو supposition ویرہ بھی کی تھی ٹھیک ہے اس میں b square is equal to a square minus c square تھا ٹھیک ہے تو یہاں پر اب a square minus c square آرہا ہے مطلب اس کو ہم replace کر سکتے ہیں b square سے تو y square over b square plus x square over a square is equal to one یا پھر اس کو مزید rearrange کر کے آپ اگر لکھیں تو x والی term کو آپ پہلے لکھ لیں x square over a square plus y square over b square is equal to one یہ ایک ellipse کی equation ہے تو یہی ہم نے یہاں پر prove کرنا تھا کہ یہ ایک ellipse ہے ٹھیک ہے جب ellipse کی equation آ چکی ہے تو مطلب کہ وہ ایک ellipse کو represent کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو چلیں question number 3 تھا next question یعنی کہ question number 4 پر آتے ہیں question number 4 میں کہا گیا ہے کہ آپ نے problem number 3 کو ہی use کرنا ہے ٹھیک ہے کہلیں statement میں یہاں پر لکھتا ہوں use problem 3 یعنی کہ question number 3 کو ہی ہم نے use کرنا ہے to find equation of ellipse equation of ellipse as locus of points locus of points بہت سارے random points جس کے coordinates ہم نے xy generalize such that the sum of the the sum of the distances from P یعنی کہ P پوائنٹ سے distance ہم لیں گے from P point to the points اور وہ points ہمیں given ہیں جس سے P distance 0,0 1 اور 1,1 ٹھیک ہے یہ دو پوائنٹس کا distance لیں اگر P کے ساتھ اور پھر ان دونوں distances کو sum تو sum is 2 2 آتا ہے اس کی value 2 آتی ہے مطلب کہ equation پھر ہمارے پاس کیا بنتی ہے کہ اگر میں اس کا نام A point رکھتا ہوں اور اس کا نام B point رکھتا ہوں B P point کا distance جو ہے ان دونوں کا sum لیا جائے تو 2 آتا ہے ٹھیک ہے اب آپ ان کا distance find out کر کے دیکھ لیں تو کس طرح سے آئے گا ایک A اور P point کا distance آپ اس میں کلکولیٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو distance فرمولا X X-1 کا سکیر plus Y-1 کا سکیر اچھا یہ جو ہے is equal to آتا ہے 2 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس دوبارہ سے ایک equation آ چکی ہے جس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں X-1 کا سکیر plus Y-1 سکیر کا سکیر روٹ is equal to 2 already موجود ہے اور یہ ٹرم بھی میں رائٹ سائٹ پہ لے جاتا ہوں تو 2 minus سکیر پلس y سکیر ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ ایک 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 جو ایک ایک پرالنے کے پاس ہم لوگ کرتے ہیں کل پا ہم نے اس Leah پرالات کے اس فرم ہ 초 of the ellipse x square over a square plus y square over b square is equal to 1 is 2b square over a square ٹھیک ہے مطلب کہ ہم نے پروو یہ کرنا ہے کہ یہ ایک ellipse ہے اور ellipse کے لیٹس ریکٹم کی جو length ہے وہ کیا ہے 2b square over a چلیں اس کو ہم پروو کرتے ہیں سب سے پہلے میں ایسا کروں گا کہ equation کو equation of ellipse میں لکھوں گا x square over a square plus y square over b square is equal to 1 یہ تو ellipse کی equation ہے جو ہمیں given بھی ہے تو اس سے جو ellipse بنتا ہے اس کو میں یہاں پر draw کرنا جاؤں گا suppose یہ y axis ہے اور یہ x axis ہے بلکہ اس کو تھوڑا سا ہم straight بھی کر لیتے ہیں اس طرح سے x y axis ہے ہمارے بس اور ایک ellipse بھی یہاں پر ہم draw کر لیتے ہیں تھوڑا سا different color اور ہم use کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ellipse ہے ٹھیک ہے اور اس ellipse میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر suppose focus point لائے کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کو میں کہہ دیتا ہوں کہ کوئی نام رکھ لیتے ہیں f نام رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے coordinates کیا ہوں گے positive side پہ ہے hex کی تو اس کے coordinates ہوں گے c,0 ٹھیک ہے c,0 اس کے coordinates ہیں اس کے علاوہ یہاں پر یعنی کہ ہم نے دیکھنا ہے latest rectum تو latest rectum کیا ہوتا ہے latest rectum یہاں سے مطلب کہ focus points سے pass out کر رہی ہوگی ایک perpendicular line اور perpendicular کس کے ہوگی آپ کے axis major axis کے perpendicular ہوگی ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ x axis اس case میں major axis ہے اور اس کے perpendicular line میں نے draw کی ہے ٹھیک ہے اور ایسی perpendicular line ہے جو کہ focus point میں سے pass کر رہی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ کن کن points پہ ہمارے ellipse کو cut کر رہی ہے یا intersect کر رہی ہے وہ ہے ہم ایک point کا نام l رکھ لیتے ہیں اور دوسرے کا l' رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے coordinates کے بنیں گے سپوز میں کہتا ہوں کہ l جو point ہے اس کے coordinates c اور y 1 ہیں میں نے ویسے جنرلائز کر لیا ٹھیک ہے c اس لئے میں نے لیا کیونکہ focus point پہ x coordinate c ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں points x coordinates بالکل سیم ہیں کیونکہ origin سے right side distance بالکل سیم ہیں دونوں سپوز کر لیا y 1 اس کا نام رکھ لیا اس کے بعد جیسا کہ ہم نے یہاں پر ellipse کی equation لکھی ہوئی ہے اس میں point کو اگر میں put کر دوں کیونکہ یہ point ہے جس coordinates c اور y 1 یہ ellipse کی curve کے اوپر یعنی ellipse کے اوپر لائے کر رہے تو یہ point جو ہے اس ellipse کو satisfy کر گا ٹھیک ہے تو put کر دیکھ لیتے x کی جگہ x coordinate c ہے c square c square over a square plus y y coordinate is y1 square over b square is equal to 1 ٹھیک ہے اب ہم اس equation کو solve کریں گے تو میں y 1 square over b square کو left side پہ رہنے دیتا ہوں مزید solve کروں تو کیا ہو سکتا ہے اس کا میں لے لوں گا a square اور a square minus c square numerator میں آجائے گا ٹھیک ہے تو a square minus c square اگر آپ کو یاد ہو تو وہ کس equal ہوتا b square is equal to a square minus c square یہ ہم نے فارملہ دیکھا تھا یا supposition دیکھتی ہم نے ٹھیک ہے تو b square is equal to a square minus c square یعنی کہ a square minus c square کے جگہ اب b square use کر سکتا ہوں تو یہ بن جگا y one square over b square is equal to b square over a square اچھا اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس b square کو میں right پہ لے جاؤں گا تو b power 4 بن جائے b power 4 over a square is equal to y one square to y one ki value ہمیں چاہیے x یعنی x coordinates and y coordinates ہمیں چاہیے تو ہم اس کے لئے یہ کریں گے y one میں find out کرنا چاہوں گا دونوں side پہ square اٹ لے سے اس point سے لے یہ تک distance y distance بنت y one کیونکہ y one coordinate is point کا y coordinate کا مطلب کیا ہے کہ horizontal line یعنی x axis سے لے vertical اوپر اس point تک آئیں تو یہ distance بنت ہے vertical distance ٹھیک ہے تو y one ہوتا ہے f l distance بنت f distance تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ is equal to f l distance ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم نے تو find root کیا کرنا تھا اپنی question statement پر چلتے ہیں question کی statement میں تھی latest rectum کی hem نے length find root کرنی ہے latest rectum جو ہے l ڈیش سے لے l تک ہے مطلب کہ آپ دیکھیں f l اور f l ڈیش یہ دونوں جو ڈیسٹنس ہیں وہ آپس میں equal آپ کو نظر آرہ ہیں اور یہ equal بھی ہیں ٹھیک ہے تو مطلب کہ اگر میں کہنا چاہوں کہ f l f ڈیش ٹھیک ہے یہ distance پھر کس کے equal ہوگا یہ distance یا پھر اس کو آپ کہیں l ڈیش یہ distance کس کے equal ہوگا two into f l distance کے equal ہوگا تو f distance تو ہم find ڈیسٹنس کیونکہ double ہے تو یہاں سے یہاں تک distance ہمیں پتا ہے تو اس کو double کر لیں تو l سے لے کر l point تک distance آجائے گا تو two into f l اور f l کی value ہمیں پتا ہے یہ اوپر فائنڈوٹ کیا ہے جو کہ b² over a² b² over a² تو اس کو two سے multiply کر دیتے ہیں تو یہ two b² over a بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ latest rectum کی length ہے جو کہ ہمیں اس question میں required تھی وہ ہم نے find out کر لی یہاں پر تو یہاں پر اس lecture کو ختم کرتے ہیں اور next lecture میں question number 6 سے start کریں گے